یاد آیا ایک اور بیماری باقاعدہ ڈاکٹر آرڈر پہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں ایک اور گندگی غلازت ایسی ہے باقاعدہ ڈاکٹروں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ لڑکوں کو اس گندگی میں مفتلا کرنا ہے حیاء کے خلاف بات ہے لیکن مجبوراں بولنا پڑ رہا ہے میں نہیں اس ٹاپک پر میں نے بہت ایک آت دفعہ زندگی میں بیان کیا ہوگا وہ بھی ہلکا پھلکا لیکن ایک برائی باقاعدہ آرڈر پہ پروموٹ کی جائے آرڈر پہ پھیلائی جائے اس کو تو پھر اس کے خلاف کھل کے بولنا مجبوری ہے بہت سے ڈاکٹر آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے جو لڑکے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس کو پروموٹ کر رہے ہیں باقاعدہ کوئی نقصان نہیں ہے کہہ رہے ہیں سہت کا دن میں دس دفعہ کریں پندرہ دفعہ کریں کوئی نہ سہت کو نقصان ہے بہت احتیاط یہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں بھئی مذہب کے معاملات تو علماء سے پوچھو لیکن میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے دس دفعہ کرو پندرہ دفعہ کرو کوئی نقصان نہیں ہے سو فیصد غلط ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کل انہوں نے ہمیں انڈے چھڑوا دیئے تھے انڈے کی زردی کے کولیسٹال پھیلتا ہے کتنی ایک نسل انڈوں سے محروم رہی ہے سفیدی میں تو وہ زائقہ ہی نہیں ہے جو زردی میں ہے اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے زردی میں تو مزہ ہی انڈے کا ہے غریب کے لیے میں غریب نہیں ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں غریب کے لیے سب سے سستہ ترین پروٹین کا خزانہ کیا ہے انڈہ ہے یعنی سستے میں اتنے پروٹین جتنے انڈے میں ہوتے ہیں کسی اور چیز میں نہیں ملتے اس قیمت میں کتنے طویل عرصے ڈاکٹر ہونے کا انڈے کی زردی مت کھاؤ میں تب ہی کہتا ہوں میڈیکل سائنس سے فائدہ اٹھاؤ باپ نہ بناو قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کو اپنا آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں میں کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑا تھا ڈاکٹروں کی فیلڈ میں میں تو اس کے خلاف ہوں لیکن ڈاکٹر کی تحقیق اگر یاد رکھو قرآن کے اگینس جا رہی ہے اسلام کے اگینس جا رہی ہے تو سمجھ لو کہ خدا کے علم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا اسلام دین فطرت ہے میرے بھائی جو فطرت کی اگینس چیز ہے اس سے صحت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی برباد ہوگی صحت اس سے نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں یار تم تو ان ڈاکٹروں کی تحقیقل بدل جائے گی برباد ہو جاؤ گے آپ لوگ مت کرو وہ کام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا دیکھو یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ابھی اس پہ بھی فٹ ہوتی ہے اللہ کیا کہتے ہیں اگر تم اللہ سے ڈروگے شریعت پہ چلوگے اللہ تمہارے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا ڈاکٹر میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے اسلام پہ نہیں چل رہا اس لئے اس کی عقل اس کو غلط گائیڈ کرتی ہے میں ان ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا ماسٹر بیشن کہا جاتا ہے جس کو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ اگر فیزیکلی نقصان دیکھ رہے ہو کہ بھئی جو لڑکا دن میں دس دفعہ بھی کرتا ہے کوئی خون کی کمی نہیں ہوئی کوئی کمزوری نہیں ہوئی تو فیزیکلی اس طرح کا نقصان تو لڑکوں سے بتفیلی کرنے میں بھی نہیں ہے کوئی بدبخت آدمی لڑکوں سے بتفیلی کرے وہ بیڑا غرق ہو جائے گا اس کے جو ہارمونز جو سیکس کو کنٹرول کرتے تھے جو سیکس پیدا کرنے کے لیے جو ہارمونز چاہیے وہ اللہ نے بنائے عورت کے لیے وہ جب سیٹ مرد پہ ہو گیا تو وہاں کس کام کا رہے گا وہ جا کے اس کی ڈیزائرز وہاں تھوڑی پوری ہوں گی نہیں آنی میرا حال ہے با سمجھ میں تو اللہ نے یہ جو آپ کے اندر سیکس کا جذبہ رکھا ہے یہ ہاتھ کے لیے رکھا ہے یہ عورت کے لیے رکھا ہے وہ ہاتھ پہ آپ نے سیٹ کر دیا ادھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا یہ پورا ایک پروسیز ہے قدرتی اس میں کہیں بھی آپ قدرت سے لڑنے کی کوشش کرو گے تو قدرت آپ سے انتقام لے گی پورا ایک پروسیز ہے یہ نیچر کی خلاف تم لوگوں کو چلا رہے ہو اور بولو دس دفعہ بھی کرو کوئی نقصان نہیں ہے نقصان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میڈیکل ٹیسٹ کروایا تو بلڈ کی کتنی کمی ہوئی ہے وہ تو نہیں ہوتا تو بیڑا بھی کر لیں شاید کچھ نہ ہو جو ہارمون سیکس پیدا کرنے کے لیے قدرت نے رکھے ہیں جو عورت کو دیکھ کے ہوتے ہیں پھر اس کی تکمیل عورت کے ملاب سے ہوتی ہے خاص پروسیز رکھا ہے آپ اس پروسیز سے ہٹو گے تو وہ سارا ہارمون کا جو سسٹم ہے وہ ایسی کی اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اس کی لوگ اس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جو بیس بیس دفعہ ایک دن میں کیا کرتا تھا بچے تو اس کے بھی ہیں تو بچے پیدا کرنا کوئی کمال کی علامت وہ تو ایک اس پم بھی کہیں سے بھی چلا جائے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے نہیں آنی میرا خلال باست سمجھ میں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ پاورفل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے تو اس پم جو ہے وہ صحت مند ہو بس اتنا کافی ہے میں مانتا ہوں کہ حکیموں نے جس طرح سے آج ینگ جنریشن کو ڈرائیا ہوا ہے پاس جالی حکیموں نے وہ ایسا نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب ہے ان کا بیان میں نے سنا وہ تھوڑا سا موتدل ان کا اعتدال بھی آپ دیکھیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیا ایک خوپڑی ہے ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے اللہ جتنا علم دینا اس سے دس گنا زیادہ خوپڑی ہوگی تو وہ علم کا آرامت ہوگا ورنہ وہی علم بیڑا غرق کرنے کا ذریعہ بن جائے گا جتنا علم ہے خوپڑی اس سے زیادہ ہونی چاہیے آپ کے پاس عقل اس سے زیادہ ہونی چاہیے ایک صاحب مجھے کہنے لے گا یہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کا کوئی نقصان نہیں میں نے کہا جو لڑکوں کے عادی ہے نا اللہ نہ کرے کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہو بھائی میں تو ایک کردار کے طور پر بیان کرتا ہوں کسی کو لڑکوں کی عادت پڑھ جائے تو میڈیکلی تو اس کا بھی جو نقصان یہ بتا رہے ہیں وہ بھی نہیں ہیں کوئی نقصان ہے تب ہی تو پوری دنیا میں یہ لاؤ پاس ہو گیا کہ لڑکا لڑکے سے کسر ہے کوئی اتراز نہیں ہے اگر میڈیکلی نقصان ہوتا تو اقوام متحدہ WHO اس میں رکاوٹ ڈالتا نا لیکن یہ نقصان کیا کافی نہیں ہے کہ اس کا جو اللہ نے اس میں ہارمونز رکھے تھے عورت کے لیے اس کی ایسی کی تیسی وہ ہشر ہوتا ہے کہ لوت علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ان عورتوں سے شادی کرو وہ کہہ رہے ہیں ما لانا فی بناتیگا من حق ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ سیٹسفائی عورت سے ہوئی نہیں رہے ہاتھ چلانے والے کا بھی یہی انجام ہوتا ہے کر تو سب کچھ لے گا وہ جو اللہ نے اس کو لذت عورت میں رکھنی تھی بیوی سے جو اس کو محبت ہونی تھی ایک پورا ایک پروسز رکھا تھا نا کہ پہلے اس کے دل میں یہ خیال آئیں گے پھر یہ ملاپ ہوگا پھر اس انتہا پہ جا کے یہ ڈسچارج ہوگا وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو گیا تباہ و برباد ہو گیا اس کا اور یہ جو ہاتھ چلانے والے لوگ ہیں ان میں اعتدال بھی نہیں ہوتا کیونکہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے نا وہ اللہ نے آپ کے اندر ایک نیچر رکھی ہے کہ آپ کے عورت کو دیکھ کے خیال آتا ہے بی بی کو دیکھ کے خیال آتا ہے پھر آپ اس کے قریب جاتے ہیں پھر ایک پورا پروسز ہے اس کے بعد آپ ڈسچارج ہوتے ہیں مکمل آپ کو ایک دماغی سکون ملتا ہے اس کے بعد جلدی خواہش پیدا نہیں ہوتی ہاتھ چلانے والا دن میں دس دس دفعہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا بی بی کے پاس تھوڑی دس دفعہ کوئی تارزن بہت بڑا تارزن ہو وہ بھی نہیں جا سکتا دس دفعہ تو آپ بتاؤ ایک کام جو چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ ہو سکتا تھا وہ ایک لڑکا اپنے ہاتھ کے ذریعے دس دفعہ کر رہا ہے آپ اس کو نیچرل بولوگے کیا ہوگے آپ یہ گھننے بنے ہوئے ہیں گھننے جیسے پتہ ہی نہیں اللو بنا رہے ہو یار تم لوگوں کو تمہیں میڈیکل سائنس پڑھو لہ تمیز سے جا کے پڑھو یوٹیوب پہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگڑ آ رہا ہے ہر آدمی ہر فیلڈ میں کیا کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کہیں میڈیکل کی یہ رپورٹ ہے اوہ بھائی یہ رپورٹیں اپنے پاس رکھو یہ کوئی آخری نہیں ہے سائنس نے کوئی ایسی ترقی نہیں کی ہے کہ اب اس کے بعد ترقی کے دروازے بند ہو گئے یہ کل چینج ہو جائے گی نیچر سے جس نے بھی بغاوت کی ہے نا نیچر نے اسے انتقام لیا ہے یہ خوب سمجھ لو انتقام لیا ہے نیچر نے اسے ہاتھ چلانے والے کو سب سے بڑا عذاب اس پر یہ ہوتا ہے کہ کہ اس کی جو جو رلائف ہے نا شادی کے بعد کی وہ جتنی خوبصورت ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہہ رہا برباد ہو جاتی ہے جو حکیم نے ڈرائیا واہ جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہوتی اس کو بہت عرصہ لگتا ہے اس نیچر پہ آنے میں تو میڈیکلی تو میں نے آپ سے عرص کیا کہ وہ لوت علیہ السلام کی قوم جو جب لوت علیہ السلام نے کہا ہے لڑکوں سے بتفیلی کیوں کرتے ہو تو سکتا ہے اس قوم نے بھی کہا کہ ہم نے حکیموں ڈاکٹروں سے پوچھا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے دس دفعہ کرو بیز دفعہ کرو تو لوت علیہ السلام کہیں گے یہ کیا بڑا نقصان یہ کم نقصان ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں عورتوں سے شادی کرو تم کہہ رہے ہو مال انافی بناتی گا من حق ان ہمیں عورت میں تو میں بتا رہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ جی وہ بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہاتھ سے لڑکے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اس کی دو قسمیں ایک نیچرل اور ایک غیر فطری نیچرل تو یہ ہے کہ جی آپ جو بھی جانے اور جو غیر فطری ہے وہ یہ کہ آپ موویز دیکھ دیکھ کے اپنی خواہش کو بڑکائیں لہذا جو فہش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرتے ہیں ان کو تو نقصان ہوتا ہے یہ بڑے موتدل ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں میں اور جو فلمیں دیکھے بغیر ایک خواہش بڑھ جاتی ہے وہ کرتے ہیں تو ان کو وہ نیچرل ہے یہ چاہے فلمیں دیکھ کے کرو یا فلمیں دیکھے بغیر کرو یہ نیچرل نہیں ہے خدا نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا مرد کو مرد کو عورت کے ملاب کے لیے پیدا کیا ہے اس ملاب کے بعد جو ڈسٹارج ہوگا وہ نیچرل ہوگا اس کے ہٹ کے جو ہوگا وہ کوئی بھی نیچرل نہیں ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نیچرل ہو دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اللہ کہنے میرا پیغام وہاں تک پہنچ جائے کہ یہ جو فہش مووی دیکھ کے کرتے ہیں آپ اس کو کہہ رہا ہوں یہ نیچرل نہیں ہے جو مووی دیکھ کے نہیں کرتے وہ اپنے دماغ میں مووی چلاتے ہیں نہیں آری سمجھ میں بات وہ دماغ میں تصور کرتے ہیں عورتوں کا بدل بدل کے عورتیں دماغ کے اندر لے کر آتے ہیں پھر ہاتھ سے کرتے ہیں ہاتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان فارغ ہو جائے دماغ اس کو کہاں لے جانا پڑتا ہے عورت ہی کی طرف لے جانا پڑتا ہے اس کو اپنا دماغ چاہے وہ سامنے سکرین پہ دیکھیں چاہے وہ تصور میں لے کر آئے اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ ایک کھانا رکھا ہے آپ کے سامنے ایک شریعت نے نیچر نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بھوگ لگ رہی ہے تو آپ نوالہ بنا کے چباؤ آپ کے ایک ایسیڈ خارج ہوگا پھر وہ پیڑ میں جائے گا پھر وہ جوزے بندن بنے گا اس پورے پروسس سے گزرنے کے بعد آپ کی طبیعت کیا ہو جائے گی سیر آپ نے اس پورے پروسس کو لگایا سائیڈ پہ آپ نے کہا روٹی کو کھاؤ پھر اس کو چباؤ پھر اس کو لے کے جاؤ اتنا ٹائم نہیں ہے گرینڈر میں جوس بنا کے پیلو اس کو پیٹ تو پھر بھی بھر جائے گا آپ کا لیکن ڈاکٹر کیا کہیں گے بھئی یہ تھوڑے دن چلنے والا حساب ہے آپ کی جو نوالہ بنا کے روٹی کو چبا کے پورا قدرت نے ایک طریقہ رکھا ہے اس سے جو آپ کی صحت بنے گی وہ اس شارٹ کٹ راستے سے نہیں بنے گی بہت ساری چیزیں ڈسٹرپ ہوں گی اس سے مجھے لوگ کلپ بھیجتے تھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پرو میں نے کہا چھوڑا یار اس موضوع پہ ہم کیوں بات کریں لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا ہے ایک تو نوجوان ویسے ہی نہیں بچ رہے اس برائی سے اوپر سے اور ترغیبے دے دے کے ایسا لگ رہے ہیں جیسے حج عمرے کا سواب مل رہے ہیں مازاللہ اس کام میں ان کو اتنی ترغیبات دے رہے ہیں کمنٹس میں لکھا ہے لوگوں کے ڈاکٹروں کے نیچے جو ڈاکٹر پروموٹ کر رہے ہیں ان کے نیچے کمنٹس میں ایک کہہ رہے ہیں میں بیس دفعہ کرتا تھا پتہ نہیں پندرہ دفعہ کرتا تھا میری شادی مجھے تو کوئی کمزوری نہیں ہو رہی اوہ بھائی جب بھی آپ نے کمپیر کرنا ہونا جب بھی اندازہ لگانا ہو کہ آپ اس شادی شدہ لائف میں کامیاب ہے ناکام ہے تو آپ کو تھوڑی پتہ چلے گا آپ کو دیکھو ایک جگہ پہ سارے ناک کٹے رہتے ہوں یا کن کٹے رہتے ہوں تو وہ سمجھیں گے ناک کے بغیر ہی انسان میں حسن ہے اس کے سامنے کوئی ناک والا آدمی جائے گا تو پھر پتہ چلے گا ابھی اوریجنل میں ایسا ہوتا ہے آدمی تو آپ نے جب یہ کام کرتے کرتے عادی ہو گئے اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی ہے آپ کو کیا پتہ جو یہ نہیں کرتے تھے ان کی لائف کیسی ہے اور آپ کی کیسی ہے آپ کو تو آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کی لائف میں اور آپ کی لائف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ جی دال میں بڑا مزہ آتا ہے میں دال کھاتا ہوں ٹیماتر ڈال کے بڑا مزہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں دال مزے کی نہیں ہوتی بھئی دال تو بڑی مزے کی ہے تو اس سے کہہ تو نے کبھی بریانی یہ گوش اور نہاری کھائی ہے کہہ گا نہیں کھائی نہیں ہے پھر تجھے کیا پتا ہے تو تو اسی کو سمجھ رہے سب کچھ تو کھا کبھی نہاری کبھی ہمارے ساتھ آ دہلی نہاری چل اور لیمون نچوڑیں گے اس میں اور پھر ترلکہ لگائیں گے اور پھر گرم گرم لان کے ساتھ کھائیں گے پھر بتا پھر وہ لگا اس کا اپنا ہی مزہ ہے بریانی بریانی کرتے ہیں باہر ملکوں میں جاؤ بریانی کھاتے ہیں اور کبھی بھی آپ کراچی سے باہر نکلو بریانی کے نام میں مزاق بھی کرا ہوتا ہے مارکیٹ میں بھائی تم کبھی کراچی میں آؤ ہم تمہیں دیکھ کی بریانی اپنے خرچے پر میں اتنے لوگوں کو نہیں کھلا سکتا لوگ پھر پڑ جاتے ہیں کبھی دیکھ کی بریانی پکے گی دیکھ کی ہو رواج ڈلاوہ اس میں بڑے گوش کی ہو رواج کے ساتھ ہو اور پاسمتی چاوہ لو آئل کم ہو اس میں وہ کھاؤ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پلاؤ مزاقی ہوتی ہے یا بریانی مزاقی ہوتی ہے تم کہہ رہے پلاؤ 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 پینچن دیوی ہے یار تو یہ جو عادی ہوتے ہیں نا ہاتھ چلانے کے شادی کے بعد کہتے ہیں ہمارے تو کوئی فرق نہیں ہے تمہیں پتہ کیا ہے کہ جو نہیں کرتے ہیں ان کی لائف میں اور تم کمپیر کوئی بیٹھا وہ تھوڑی ہے کوئی انٹرویو تھوڑی لے رہا ہے کہ تیرے ساتھ کیا گزری اور تیرے ساتھ کیا گزری ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خطرناک انجام حکیم لوگ جائلی حکیم دو نمبر حکیم بتا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا وہ تو ڈرا دیتے ہیں وہ تو ایسا کر دیتے ہیں کہ لڑکے شادیوں سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں حالکہ اس کا حل ہی ہے کہ شادی کر لی جائے تاکہ اس لانت سے جان چھوٹے جتنا جلدی جان چھوٹے گی اتنا اچھا ہے اس کا تو حل ہی ہے یہ تو اس لیے بھائی جو یہ کام کرتے ہیں توبہ کریں چھوڑ دیں اس کام کو باقی یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے نوجوان اس میں مبتلا ہو چکے ہیں پہلے نہیں تھا یہ اچھا باس ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام سارے کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا وہ چھوڑ بولتا ہے یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بدگمانی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ہسپتال میں آپ کوئی ڈاکٹر رہتا ہو یا کلینک کھول کے بیٹھا ہو جو آ رہا ہے پیشنٹ ہے تو ڈاکٹر سمجھے گا ساری دنیا کے سارے لوگ کیا ہیں بیمار ہیں ایسا نہیں ہے بھائی بہت سارے صحت مند ہیں آپ ہسپتال سے باہر تو نکلو آج اس کا ریشو بڑھ گیا ہے وجہ اس کی ہے کہ بالے ہونے سے پہلے ہی فہش چیزیں ہیں یوٹیوب پہ اور ان چیزوں پہ تو شہوت بڑھکتی ہے نکاح کرتے نہیں ہیں تو پھر اسی طرف آتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں دین ہے انٹرنیٹ پہ کنٹرول ہے تو بائی نیچر انسان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی ایسا نہیں ہے کہ کسی نوجوان کو خود سے خیال آئے یا تو دوسرا اس کو اس لط پہ لگائے گا یا وہ فہش فلمیں دیکھ دیکھ کے اپنی خواہش کو بے تہاشا بھڑکائے گا ورنہ بائی نیچر کسی نوجوان کی توجہ اس عمل کی طرف نہیں جاتی ہے اس کی توجہ جائے گی بالے ہونے کے بعد عورت کی طرف جو کہ نیچرل ہے اس طرف توجہ جائے گی جس کا حل اسلام نے رکھا کہ بھئی نکاح کرا دو اس کا تو اس لیے اپنے آخرت کی بھی فکر کرو اور اپنی دنیا کی بھی اپنے ہارمونز کی جو سیٹنگ ہے نا